بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ خود کو بدل سکتے ہیں یا اگر آپ اب تک نہیں بدل پا رہے تو اس کے پیچھے ریزنز کیا چاہ رہی ہیں بیک اینڈ پر لوجکس کے ہیں جن کی وجہ سے آپ سے نہیں ہو پا رہا اور مجھ سے ہو گیا یہ جو بات تھی نا کہ آپ سے نہیں ہو پا رہا اور کیوں نہیں ہو پا رہا اس کے پیچھے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور میں نے دیکھا کہ بیک اینڈ پر کون سے ایسے فیکٹرز چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا تو میں نے کوشش کی کہ میں ان چیزوں کو ہائلائٹ کر سکوں تاکہ میکسیموم لوگ اپنی غلطی کی نشاندہ ہی کر سکیں اور اس غلطی کے بعد اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکیں اکثر لوگ ہوتے ہیں میرے چینل پر جو پہلی دفعہ آتے ہیں وہ ویڈیو کو پورا بھی نہیں دیکھتے little is this is reality ویڈیو کو پورا بھی نہیں دیکھتے تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے ووٹس ایپ نمبر ہے اس ووٹس ایپ پہ کال کرنا شروع ہو جائیں گے درہ در کالیں کریں گے ووٹس ایپ نمبر پہ ایک بار کی دو بار کی دس بار کی پھر وہ سیل نمبر بھی ہوگا اس سیل نمبر پہ بھی کال کرنے شروع کر دیں گے ایک بار دو بار دس بار پچاس بار کرنا شروع کر دیں گے اب جب وہ نمبر بھیزی جائے گا تو لوگ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ تو وہاں باتیں کرتا ہے کہ یہ فری میں ہوگا اور یہ فری ہوگا تو یہ تو یہاں تو اس کا نمبر بھیزی ہے چلو تھوڑی دیر بعد کال کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد کال کرتے ہیں پھر بھیزی ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اپنی گل فرینڈ کے ساتھ لگا ہوئے اور یوٹیوب پہ تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے پھر چلو تھوڑی در بعد کال کریں گے پھر تھوڑی در بعد کال کرتے ہیں پھر تھوڑی در بعد نمبر بیزی ہوتا ہے پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا ویل ہے کہ ہر ٹیم یہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے پھر تھوڑی در بعد کال کریں گے اب تھوڑی در بعد پھر نمبر بیزی ہوتا ہے پھر بات ہوتی ہے اصل میں ان کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا ایک غبار سا جاتا ہے وہ غبار کو سوچ ہے کہ ایک ٹیکسٹ کرتے ہیں اس کو ایک میسیج کرتے ہیں اور اس میسیج میں وہ الٹی سی دھی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں بڑا آسان ہے بائی دعوی یہ جو ہے نا آپشن کا استعمال کرنا ہے لیکن یاد رکھیے گا اگر میں نے کسی کو کوئی بیڈ کومنٹ کر دیا نا یا بیڈ ریپلائی کر دیا تو خدا نہ خاصتہ اس بچارے کی نیند حرام ہو جائے گی تو ایسا نہ کریں ظلم نہ کریں اگلے کی مجبوری سمجھیں پلیس ہیلپ پلیس ہیلپ یہ ورڈ نا یوز کریں دوسری چیز میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کیس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مجھے جب ووٹس اپ پہ کومنٹ کرتے ہیں یا لوگ جب مجھے ووٹس اپ پہ کونٹیک کرتے ہیں تو ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے ہم ہو گئے فلاں حقیم سے ہو گئے فلاں ڈاکٹر سے ہو گئے فلاں کے پاس چلے گے فلاں کے پاس چلے گے ہمیں آرام نہیں آیا پلیس 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 آپ ہماری مدد کریں فلاں کو دس ہزار دے دیا فلاں آپ کو پانچ ہزار دے دیا پلیس پلیس مدد کریں اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اب جب یہی چیزیں ہوں گی کچھ لوگ میرے ووٹس اپ پہ بھی ایڈ ہیں جو بلکل میرے سٹیٹرز دیکھتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں ایک دن اچانک کال کرتے ہیں کہ ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ہماری مدد کریں اب اس کے برقس آگے چلتے ہیں آگے والی بھی ایک سٹوری ہے وہ یہ بھی سٹوری ہے کہ فلاں بندے کے پاس ہم گئے فلاں ڈاکٹر کے پاس اس نے ہم سے ساتھ ہزار پیچے کافیس لے لی تین ہزار چار ہزار کی دوائیاں لکھ کے دے دی مہینہ میں نے دوائی کھا لیا ہے پلیس میری مدد کریں مجھے سب آپ کے پانچ منٹ چاہیے یہ تین چار سٹوریز آپ کو سنائیں یہ تین چار سٹوریز سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں آپ کی جو اس طرف بیٹھا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا اب یہ نہ سوچیں دنیا میں آج کی دنیا میں کوئی انسان وہ کہتے ہیں بھولے بادشاہ نہیں ہے ہر بندے کو اپنی ڈیفینڈنٹ میں کیا کیا کچھ اس نے کرنا ہے سب کو پتا ہے یہ نہ سوچیں بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں چل کہہ رہی ہیں فلاں کو آپ نے دس ہزار دے دیا فلاں کو آپ نے بیس ہزار دے دیا فلاں کو آپ نے پچاس ہزار دے دیا فلاں نے آپ کی مدد نہیں کی فلاں پہ آکے کومنٹ شروع کر دیئے ویڈیوز پہ کومنٹ کر دیئے یا سمہا ویڈیوز پہ کومنٹ کر دیئے ایک بار سوچیں ذرا کہ آپ نے خود کی خود کی مدد کی کہ آپ نے خود خود کی مدد کی نہیں کی نہیں کی بھائی میں نے ایک چیز واضحہ کہہ دی کہ یہ ویڈیوز کیا مدد نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں آپ کو بہت کم ایسی ویڈیوز ملیں گے میں نے پوری ایک ایفرڈ لگا کے ویڈیوز بنا دی اور ان ویڈیوز میں ساری مدد بتا دی میرا تھا ہی نہیں کہ یار میں کبھی بھی دوسروں کو پرائیویٹ کوچنگ کی طرف لاؤں یا اس طرح کی کچھ کروں کہ میں نے تو یہ سب جو بھی کچھ تھا صرف یہ سوچ کے کیا کہ یار میکسیمم لوگوں کی ہیلپ آٹ ہو سکے میکسیمم لوگوں کی تاکہ میں اس کو ایزا پرفیشن لے کے چلوں اور میرا پرفیشن یہی ہو کہ یار میں بس ویڈیوز بناوں اور لوگوں کی مدد کروں ہاتھ جو بیچارے غریب گروب ہیں جو نہیں دے سکتے فیس میری وہ پرائیویٹ لی کوچ ہو جائیں فری میں ہو جائیں اور جو فیس دے سکتے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ بھی فری میں آ رہے ہیں وہ بھی فری میں اب یہ چیز آپ سے اس لیے تو آپ خود خود کی مدد نہیں کر پا رہے آپ خود خود کو سمجھا نہیں پا رہے آپ خود خود کے لئے ٹائم نہیں لگا رہے اور دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو فری ٹائم دے گا اور فری میں ٹھیک کرے گا اور یہ ویڈیوز بلی می میری بہت ریسرچڈ ہے بہت میں نے ان پر ٹائم لگایا بہت پیسہ لگایا تب جا کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں آپ سے کیوں نہیں ہو پارا اور مجھ سے کیوں نہیں ہو پارا وجہ ہے عمل آپ میں اور میرے میں صرف عمل کی کمی ہے ورنہ میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں استعمال کی میں نے بھی ایک عمل کیا تھا اور وہ عمل اقبال اپنے شیر میں بتا چکا ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی اگر آپ اس جہنم میں رہ رہے ہیں تو اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی کامران صاحب نے ماری مدد نہیں کی تھی جی کامران صاحب نے ہمیں جواب نہیں دیا جی کامران صاحب نے ہمارے ویٹس ایپ کو نہیں سنا جی کامران صاحب نے ہمارے فلاں کومنٹ کا ریپلائے نہیں دیا بڑا آسان ہے خود کو جسٹیفائی کر لینا لیکن بڑا مشکل ہے ان باتوں پر عمل کرنا جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر عمل کریں گے تو زندگی جنت بن جائے گی بائی سیدھی بات ہے اگر نہیں عمل کریں گے تو زندگی جس طرح چاہ رہی ہے چلتی رہ گی اگر آپ میری بات کریں مجھ سے کیوں ہو گیا یا لیٹرلی مجھے یاد ہے اب یہ میرا چوتھا یئرز کمپلیٹ ہونے والا ہے اس پورے جنری کو مجھے یاد ہے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو آپ تو میں کوئی ویڈیو میں کوئی الٹی سیدھی بات کر دوں یا کوئی ایسی بات کر دوں جو طبیعت کی جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو تو آپ فوراں کہتے ہو کامی بھئی یہ بات اپنے غلط کر دیں میں کر دیتا ہوں اب ذرا سوچو کہ جب میں ان سب چیزوں میں تھا میں لوگوں کے پاس جاتا تھا بڑے بڑے نامور شخصیات کے پاس جاتا تھا ایک چیز کہنے کو ملتی تھی آپ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس کی گیم کو نہیں کھیل سکتے تو میں کہاں کھڑا ہوں گا میں کہاں دیکھتا ہوں گا کہاں سوچتا ہوں گا میرے نزدیک ایک سب سے بڑا سوال تھا کہ میں اس میں آیا ہی کیوں اور مجھے اس سب چیزوں سے نکالنا کیوں ہے خود کو اس کے لیے مجھے دین نے بہت ہیلپ کی میرے مذہب نے بہت ہیلپ کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان اشرف المخلوقات میں نے پیدا کیا مطلب یہ سب مخلوق سے افضل ہے یہ سب مخلوق سے اشرف ہے تو پھر یہ چیز جب ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تو پھر باقی کیا بچتا ہے باقی تو کچھ نہیں بچتا مطلب ایک چیز جسے بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے اشرف ہے یہ سب سے بیٹر ہے یہی سب سے بیسٹ ہے تو وہ چیز اگر کسی جگہ میں اٹک جائے گی تو یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ راستہ تو اللہ تعالیٰ نے بنانے والے نے دکھایا ہوگا بس وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوگا جب چاروں راستے بند بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا راستہ تو کھل ہے زمین کا راستہ تو کھلا ہے انسان زمین میں بھی کھدائی کر سکتا ہے آسمان میں بھی جا سکتا ہے دو راستے تو پھر بھی کھلے ہیں کہیں بھی جا سکتا ہے انسان تو یہ چیز مجھے کلیر کرنا بڑی ضروری تھی کہ یار میں اس میں کیوں آیا تقریباً جو پہلے تین سال کی جرنی تھی اس میں میں نے تقریباً جو ہے نا دو سال تو ایسے تھے جس میں میرے خیال سے میں چار گھنٹے ہی سویا ہوں میری بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جس میں میں بہت زیادہ سلیپی سلیپی آپ کو لگ رہا ہوں گا اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بہتر ہو رہے ہیں اس لیے تو بہتر ہو رہا ہوں کہ میں نید پوری لیتا ہوں ورنہ میں موسٹ آف در ٹائم سٹیڈی میں گزارتا تھا موسٹ آف در ٹائم ابھی بھی ریسرچ میں گزارتا ہوں اب اتنی بڑی میں نے اپنی زندگی لگا کے ریسرچ کی کیونکہ یار میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا میرا مقصد تھا میں نے خود خود کو اس چیز سے نکالنا ہے جب میں نے خود کو اس چیز سے نکالا دن میں نے فائنڈ آرڈ کیا کہ یار مجھے اس چیزوں میں کیا چیزیں تھیں جو میں غلط کر رہا تھا وہی غلطیاں میں نے لوگوں کو بتائی کہ یار آپ یہ غلطیاں نہ کرو اب آپ ویڈیو بھی نہیں دیکھو گے ٹائم بھی نہیں لگاؤ گے اور لگا دو گے ہیلپ 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 اس نمبر پہ کتنے لوگ آ جائیں گے میکسیمم سو دو سو ہزار پانسو اب ذرا سوچو گی یہ ویڈیوز کتنے لوگوں تک جائیں گے یار آپ کو ساتھ دینا چاہیے آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ریڈی ہم اتنے ڈیزرونگ لوگوں کو فری میں کوچ کر رہے ہیں جو لوگ اس طرح کے ہیں ان سے بھی تو پھر شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی کہ آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں نہ کریں ایسی چیزیں آپ کے لئے بڑا آسان ہے ہم لوگ جلدباز ہوتے ہیں اور انزائٹی میں تو بہت زیادہ ہی ہو جاتے ہیں جلدباز انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس ابھی ہو ترنت ہو اسی وقت ہو یہی چیز تو اصل میں ہمیں برباد کہہ رہی ہوتی ہے آپ نے تھوڑا سا ریلیکس لینا ہے تھوڑا سا خود کو کام کرنا ہے آپ اپنے بادشاہ ہیں آپ بدل سکتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اگر میرے جیسے انسان یہ کہہ رہے ہیں آپ خود کو بدل سکتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ڈاکٹر جس نے پڑا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مریض جس نے وہ چیزیں برداشت کی ہوتی ہیں تو ڈاکٹر نے پڑا ہوا ہے اس نے اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا مریض نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا تو جب مریض اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے آتا ہے تو وہ کسی دوسرے مریض کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو وہ اس کو زیادہ افیکٹیو لگتی ہیں دیکھیں میں مریض کا ورڈ اس لیے یوز کہہ رہا ہوں کہ انسان ہمارے اردگریز کے جو لوگ ہیں ہمیں مریض کے ٹائٹل سے بلاتے ہیں تو یہ لفظ ہمیں بڑا برا لگتا ہے اس کو برا نہیں جاننا چاہیے ہمارے لیے اچھا ہے اگر کوئی سائیکو کہتا ہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے دیکھیں نفسیات میں جو بندہ بھی الجے گا تو ہی وہ اپنی نفسیات کو سمجھے گا اور جب کوئی بندہ اپنی نفسیات کو سمجھ لے گا تو ہی وہ سٹرونگ بنے گا دو لفظ ہم میرے ہمیشہ یاد رکھی گا دو لفظ یہ دو لفظ آپ کی زندگی بنائیں گے دو لفظ یوز اور چوز اگر آپ کمزور ہوں گے تو لوگ آپ کو یوز کریں گے اگر آپ سٹرونگ ہوں گے تو لوگ آپ کو چوز کریں گے آپ کے اوپر ہے کہ آپ یوز ہوتے ہیں یا چوز ہوتے ہیں زندگی میں چوز ہونے والے بنے لوگ آپ کو چوز کریں گے تو پلیز یار آپ لوگ پریشان نہ ہوں خود کو سٹرونگ کرنے پر محنت کریں ایفرڈ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کسی جگہ پر سٹک ہو رہے ہیں تو آپ رہنو ماہی کے لیے آپ جو ہے وہ تھوڑی سی جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اتنا میں اس بندے کا ٹائم افورڈ کر سکتا اتنا آپ پرائیوٹ ٹائم لیں تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ چیزیں سمجھ لیں ایک روڈ میں آپ تو بنوالے چیزوں کے لیے آپ لگائیں تو صحیح پوری کوشش تو لگائیں پورا زور تو لگائیں یار میں نے زور لگایا ہے مجھے پتہ ہے وقت لگتا ہے مجھے پتہ ہے پیسہ لگتا ہے مجھے پتہ ہے ایفرڈ لگتی ہے سب کچھ لگتا ہے لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں لگائیں گے ایک قیمت بھی ہر اچھی چیز کی نہیں ایک قیمت ہوتی ہے ایون ہر بری چیز کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے آپ کو جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرو گے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی عزمہ کے دیکھ لیں اس بات کو بھاریک سی بات ہے اس کو ذرا سوچ کے اور کھول کے دیکھیں ہر چیز کی انسان قیمت ادا کرتا ہے دکھ کی بھی قیمت ہوتی ہے اور سکھ کی بھی قیمت ہوتی ہے انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے قیمت نہیں ادا کرے گا تو انسان کیسے رہے گا قدرت نے ہر چیز جوڑ رکھی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کو کہ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ جی میرا دل نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو تو اس لئے میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ پھر بھی آپ کی پکڑ کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے بے شک وہ گفور و رحیم ہے لیکن وہ عدل و انصاف پہ بھی جو ہے نا وہ قادر ہے وہ عدل و انصاف بھی کرتا ہے تو عمل کی شرط اس نے جوڑ رکھی ہے ایسا نہیں کہ آپ رات جا کے گزار دیں تو نید آپ کی دسٹروپ ہوگی مطلب ہر انسان جو نا وہ قدرت کے قانون میں ہے قدرت کے قانون میں رہے گا قدرت کے ساتھ رہے گا تو ہی بینفئٹڈ رہے گا قدرت کے قانون کو توڑنے کی یا ان قانون کو اپنے ساتھ ملانے ہی کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا آپ کو ان قانون کو اپنے ساتھ نہیں ملانا ان قانون کے ساتھ آپ نے ملنا ہے تو ہی آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے میں نے بھی بیچ میں لاپروائیاں کی تھی تو پھر میں دوبارہ ان چیزوں میں آ گیا تو آپ نے بھی اگر لاپروائیاں کی تو آپ بھی دوبارہ آئیں گے یہ بات یاد رکھیے گا انسان کو نیچر کے لاک و فولر کرنا پڑتا ہے رات آرام کے لیے دن کام کے لیے اب دن آرام کے لیے بنالے اور رات کام کے لیے بنالے اور سوچیں کہ قدرت مجھے نہیں پکڑے گی سر قدرت تو موٹا ڈنڈا لے کے آئے گی پھر مارے گی آپ کو اور ایسا مارے گی کہ آپ کو یاد رہے گی آپ کی نانی یاد آ جائے گی تو یار پلیز ٹائٹو انڈرسٹینڈ سمپر رہو پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا پریشانی کے حل کے لیے ہی چیز اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے بس آپ کو اپنا جو دیکھنے کا انگل ہے وہ بدھر لیں ابھی آپ دیکھ رہے ہو صرف پرابلنز کی طرف اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے جو سلوشنز ہیں آپ اپنے کینگ ہو آپ اپنے میکر ہو آپ خود کو بنا سکتے آپ خود کو مٹا سکتے انسنس کریٹر تو اللہ ہے نا لیکن آپ اپنے میکر ہیں آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہو آپ اپنے اندر کو موڈیفائی کر سکتے ہو آپ تین ہاتھ تو نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی انسان اپنی سوچ بدل لے تو سب کچھ بدلا جا سکتا ہے جلال الدین رومی کہتے کہ انسان سب ایک جیسے ہیں فرق صرف سوچ کا ہے تو آپ دوسروں سے اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اس مائنشٹ کو بدلو پلیز یار مجھے برا سمجھنے کی بجائے مجھے برا سوچنے کی بجائے میرے بارے میں یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ بندہ مدد نہیں کرتا آپ تھوڑا سا سمجھو تو صحیح کہ مدد ایسا چھ کرنی کس نے آپ نے خود اپنی مدد کرنی ہے اگر آپ میرا ٹائم لیں گے تو سب کے لیے فری تو نہیں ہو سکتا اور اگر آپ اپنا ٹائم بھی لگائیں گے وہ بھی فری نہیں ہے یار اس کی بھی قیمت ہے اس کی بھی قیمت آپ کو عدا کرنی پڑے گی آپ کسی کو بھی دیتے تو اپنا وقت دیتے ہیں اور وقت کے بدلے ہی آپ اپنی ایک قیمت لیتے ہیں تو بیٹر اس دس کے یار تھوڑا سا سٹک ہو جاؤ آج سے اس بچے کو بڑا آپ نے کہا ایک سیزیز تیرے بڑے دیکھ لی بیٹے چل اب کام پہ لگ جاؤ تو اس کو تھوڑا سا کام پہ لگاؤ یقین کرو یہ تمہارے لیے وہ کر دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے دنیا میں سب سے بڑی جو انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے وہ اس کی پروڈیکٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے آپ کی سب سے بڑی پروڈیکٹ آپ کی اپنی ذات ہے اس پہ انویسٹ کریں جی بھر کے انویسٹ کریں کھل کے انویسٹ کریں یقین کریں کھل کے انویسٹ کریں یہ آپ کو بہت کچھ واپس کرے گی تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتا ہے بہت خیار رکھی گا مجھے دباہ میں یاد رکھی کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ